بسم اللہ الرحمن الرحیم نائیت کلاس چپٹر نمبر ون کا لیکچر نمبر ٹویل فیر ٹوپیک ہے ہمارے پاس ورکنگ اوپ ونیئر کیلپر ہم ونیئر کیلپر کو ڈسکس کر رہے تھے کیا ہوتا ہے وہ ہم نے پڑھ لیا تھا ٹھیک ہے اس کا لیسٹ کاؤنٹ کیسے فائنڈ کرتے ہیں وہ ہم نے کیا تھا آج اس کی ورکنگ کو سٹڈی کریں گے کہ ہم نے اس کو یوز کس طرح سے کرنا ہے کس طرح سے ونیئر کیلپر کو یوز کرتے ہوئے ہم نے کوئی بھی میئرمنٹ لینی ہے تو بیٹا سب سے پہلے کوئی بھی آپ میئرنگ انسٹرومنٹ یوز کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا کام کیا ہوتا ہے آپ نے وہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ وہ صحیح ہے جب ہم اس سے میئرمنٹ لیں گے تو کیا وہ ہماری میئرمنٹ جو ہے وہ ایکو ریٹ آئے گی میئرمنٹ صحیح آئے گی اس میں کسی قسم کا کوئی ایرر تو نہیں ہے ٹھیک ہے آپ گھر میں بھی کوئی یوز چیز جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں استعمال کرنے سے پہلے چیک کرتے ہیں کیا یہ صحیح ہے ٹھیک ہے فار اگزامپل آپ ایک بھی فرائی کرنے لگے ہیں تو آپ پہلے چیک کریں گے کہ وہ ایک جو ہے وہ صحیح ہے خراب تو نہیں ہوا اسی طرح سے آپ نے کوئی بھی بیٹا میئرنگ انسٹرومنٹ ہے یوز کرنے سے پہلے آپ چیک کرنا ہوتا ہے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح کیونکہ ہمارے پاس لیب بھی انسٹرومنٹ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ سٹورٹ شوز کرتے ہیں ڈیفرنٹ پرسنز کی یوز میں ہوتا ہے وہ تو اس میں کوئی نہ کوئی ایرر آ جاتی ہے یا ویسے ہی اس میں کوئی ایرر ہوتی ہے سیسمیٹک ایرر یا پھر آپ کہہ لیں کہ کچھ انسٹرومنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قوالٹی جو ہوتی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی لوگ قوالٹی انسٹرومنٹس ہوتے ہیں تو ان میں بار بار یوز کرنے کی وجہ سے ایرر آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کوئی بھی انسٹرومنٹ ہے کوئی بھی میئرنگ انسٹرومنٹ ہے تو سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا ایرر تو نہیں ہے اور اس ایرر کو ہم نام دیتے ہیں زیرو ایرر کا اب یہ زیرو ایرر کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ کوئی بھی میتھمیٹیکل ایرر ہے جو کہ اس کے اندر آ رہا ہے میرنگ انسٹرومنٹ کو اس کو ہم نام دیں گے کہ یہ اس انسٹرومنٹ کا سیرو ایرر ہے اب ونیر کیلپر کے اندر وہ زیرو ایرر کیا ہوتا ہے آئیے دیکھئے زیرو ایرر ونیر کیلپر اسی میتھمیٹیکل ایرر دیو ٹو بیچ زیرو ایرر سکیل دس ناٹ کونسائیڈ بی زیرو ایرر میل سکیل ایسا میتھمیٹیکل ایرر جس کی وجہ سے ہمارے پاس ونیر کیل کا زیرو میل سکیل کے زیرو کے ساتھ میچ نہیں ہوتا کونسائیڈ نہیں کرتا وہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے ونیر کیلپر کا زیرو ایرر ٹیک ہے ہم نے ونیر کیلپر میں دو طرح کے سکیل جو تھے وہ پڑے تھے ایک تھا ہمارے پاس میل سکیل اور دوسرا تھا ونیر سکیل ٹیک ہے دونوں کے اوپر مارکنگ ہوئی تھی مرسکیل کے اوپر ٹین دیویزنز تھی ٹھیک ہے وہ بھی zero سے start ہو رہی تھی تو ایسا mathematical error جس کی وجہ سے main scale کا جو zero ہے وہ one year scale کے zero کے ساتھ match نہ کرے وہ ہمارے پاس کیا کہلاتی ہے zero error for example ہمارے پاس کیا ہے یہاں پہ ہے zero تو وہ اس کے zero کے ساتھ match نہ کرے یہ ہمارے پاس one year scale کا zero ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے main scale کا zero ہے تو ایسا zero جس کی وجہ سے یہ دونوں zeros one year scale کا zero main scale کے zero کے ساتھ match نہ کریں ان دونوں میں ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے تو وہ error ہمارے پاس کیا کہلاتی ہے zero error اب ہمارے پاس کیا آتے ہیں to find the zero error close the charge of one year caliper gently وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے zero error اب وہ error ہے تو ہمارے پاس ہم نے accurate measurement لینی ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ وہ zero error جو ہے وہ ختم کرنی پڑے گی ٹھیک ہے ختم کرنے کے لیے پہلے ہم اس کو calculate کریں گے دیکھنا ہے اس instrument کو ہم نے کیا کرنا ہے چیک کرنے کے لیے کہ اس instrument میں zero error ہے یا نہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے one year caliper کے جاس کو بلکل کلوسلی جو ہے وہ آپ نے کیا کر دینا ہے جنٹلی جو ہے وہ کلوس کر دینا ہے ٹھیک ہے ختم کرنے کے لیے پہلے ختم کر دینا ہے تاکہ وہ اپنی جگہ سے خلے نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جو one year scale کا zero ہے وہ main scale کے zero کے ساتھ میچ ہو رہا ہے یا نہیں ٹھیک ہے اگر وہ میچ ہو رہا ہوگا one year scale کا zero main scale کے zero کے ساتھ اس میر وہاں پہ کوئی zero error نہیں ہے ٹھیک ہے اگر نہیں ہو رہا تو وہاں پہ دو قسم کے zero error ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے بات کرتے ہیں کہ میرنگ اسٹرومنٹ جب one year caliper کے اندر zero error نہیں ہوگا اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے دونوں scale ہیں یہ ہمارے پاس main scale ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے one year scale ہے اب ہم نے کیا کیا کہ اس کو one year caliper کے جاس کو ہم نے جنٹلی کلوس کر دیا کلوس کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس one year scale کا zero ہے یہ کیا ہے zero mark of one year scale ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے one year scale کا zero اور یہ ہمارے پاس کیا ہے main scale ہے تو یہ main scale کا zero ہم نے دیکھا کہ دونوں zیروز کیا کر رہے ہیں koncite کر رہے ہیں میچ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا بلکل ایک لائن میں برابر آرہے ہیں مطلب main scale کا zero بھی اور one year scale کا zero بھی یہ آپس میں مل رہے ہیں ٹھیک ہے بلکل ایک لائن میں برابر آرہے ہیں koncite کر رہے ہیں اس میں یہاں پہ کوئی zero error نہیں ہے zero error کپ ہوگا جب ونیئر سکیل کا زیرو مین سکیل کے زیرو کے ساتھ میچ نہیں کرے گا کن سائٹ نہیں کرے گا تب وہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوگا زیرو ایرر ہوگا اب کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس اس کی ڈویشنس نائن ڈویین کی کل ہے وہ بھی میچ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے لاس ڈویشن اور زیرو بھی آپس میں کن سائٹ کرے میچ ہو رہے اس میل اس میں کوئی بھی زیرو ایرر نہیں ہے اگر ونیئر سکیل کا زیرو مین سکیل کے زیرو کے ساتھ کنسائٹ کر رہا ہے اس میر وہاں پہ زیرو ایرر جو ہے وہ کیا ہے زیرو ایرر ہے کوئی زیرو ایرر نہیں ہے اب یہاں پہ یہ تو بات کی ہم نے کہ جب ہمارے پاس وہ میچ ہو رہے تھے مطلب زیرو ایرر نہیں تھا اب اگر وہ میچ نہیں ہو رہے تو کیا ہوگا یا تو وہ مین سکیل کے ونیئر سکیل کا زیرو تو یا تو مل سکیل کے رائٹ ساید پہ ہوگا یا لیفت سائید پہ ہی دو اسکے گئے اگر وہ میج نہیں ہو رہے زیرو ایرئر اس کے اندر ہے تو کیا ہوگا یا ہی میر سکیل کا zیرو مل سکیل زیرو کے لیفت سائید پہ ہوگا یا پھر اس کے رائٹ سائید پہ اثر عائمی دو کسیلٹیز ہو سکتی ہیں تو اسی بیش وشی عمرو Unternehmen دو ڈائپس ایرئر ، جو ہو سکتی ہے زیرو ایرئر کی ہیں دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے نیگٹیف زیرو ایرر ٹھیک ہے دو پوسیبیلٹیز ہیں دو اس کی کیس ہے کہ یا تو ہمارے پاس ونیر سکیل کا زیرو مین سکیل کے زیرو کے رائٹ سائیڈ پہ ہوگا یا اس کے لیفٹ سائیڈ پہ ہوگا اب بات کرتے ہیں پوزیٹیف زیرو ایرر کی کی پوزیٹیف زیرو ایرر کب ہوتا ہے اب ہمارے پاس کے ان پوزیٹیف زیرو ایرر the zero of linear scale is ahead of main scale zero وہ کیا ہوتا ہے linear scale کا جو zero ہے وہ main scale کے zero سے آگے ہوتا ہے یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں zero of linear scale is at the right side of main scale وہ کیا ہوتا ہے main scale کے zero کے right side پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اس طرح سے ہمارے پاس یہ کیا ہے کہ main scale کا zero ہے تو linear scale کا zero کیا ہوگا right side پہ ہوگا ٹھیک ہے linear scale کا zero main scale کے zero کے right side پہ ہوگا تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ positive zero error ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ main scale ہے اور linear scale ہے اس کا یہ کیا ہے ہمارے پاس zero مارک ہے main scale کا اور یہ ہمارے پاس کیا ہے linear scale کا اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ کیا ہے بھر مرپس zero error یہ مارک ہے ہمارے پاس main scale کا تو one year scale کا zero کیا ہے کہ main scale کے zero کے right side پہ ہے ٹھیک ہے تو اس zero error کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ positive zero error ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے کہ ان کی اگر zero match نہیں ہو رہے تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی advance ہوگی one year scale کی جو main scale کے کسی بھی division سے match کر رہے ہوگی کسی بھی mark سے ٹھیک ہے وہ آگے جب ہم calculate کریں گے تب اس کی بات کریں گے ٹھیک ہے تو positive zero error نے کیا تھا کہ ہمارے پاس جو one year scale کا zero ہے وہ main scale کے zero کے right side پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ کس کا بھی ہوتا ہے right side پہ یہاں پہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے پاس کیا تھا zero mark تھا main scale کا اور یہ ہمارے پاس کیا تھا one year scale کا تو یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ one year scale کا zero main scale کے zero کے right side پہ ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے positive zero error اس کے بعد ہمارے پاس second case اس کا کیا تھا negative zero error اب negative zero error کیا ہوگا in negative zero error the zero of one year scale is the back side of main scale zero وہ کیا ہوگا کہ main scale کے zero کی back side پہ ہوگا ٹھیک ہے one year scale کا zero main scale کے zero کے back side پہ ہوگا ہمیشہ جب ہی آپ نے چیک کرنا ہے one year scale کے zero کو چیک کرنا ہے one year scale کی ڈویئنز کی بات کرنی ہے کہ one year scale کی کونسی ڈویئنز میں سکیل کی ڈویئنز سے میچ ہو رہی ہے یہ one year scale کا zero main scale کے zero سے میچ ہو رہا ہے یا نہیں کیونکہ main scale ہمارے پاس کیا ہے fix scale ہے one year scale جو ہے وہ sliding scale ہے moveable head تو جب بھی ہم نے یہ چیز چیک کرنی ہے بات کرنی ہے تو ہم کیا کریں گے one year scale کی بات کریں گے ٹھیک ہے تو one year scale کا zero main scale کے back side پہ ہوتا ہے تو سیرر کو ہم کیا بولیں گے negative zero errors یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں zero error of one year scale is to the left side of main scale zero وہ کیا ہوگا کہ main scale یہ ہمارے پاس کیا ہے zero ہے ہمارے پاس main scale کا تو یہ ہمارے پاس zero ہے one year scale کا وہ کیا ہے کہ main scale کے zero کے left side پہ ہے تو اس کو ہم کیا بولے گے کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو zero error ہے وہ کیا ہے negative ہے ٹھیک ہے اگر left side پہ zero ہوگا تو وہ کیا ہوگی zero error negative ہوگی اگر one year scale کا zero main scale کے zero کے right side پہ ہوگا اس سے آگے ہوگا تو ہمارے پاس کیا ہوگی positive zero error اگر one year scale کا zero main scale کے zero سے پیچھے ہوگا تو ہمارے پاس کیا ہوگا کہ وہاں پہ جو zero error ہوگی وہ کیا ہوگی negative ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے main scale ہے یہ ونیر scale ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے zero mark ہے ہمارے پاس main scale کا اور یہ ہمارے پاس کیا ہے zero mark ہے ونیر scale کا اب یہاں میں کیا ہے کہ ونیر scale کا جو zero ہے وہ left side پہ ہے main scale کے zero کے یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس سے پیچھے ہے ونیر scale کا zero main scale کے zero سے کیا ہے پیچھے ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو zero error ہے یہ کہ zero error ہے دونوں zeros ونیر scale کے zero main scale کے zero سے match نہیں ہو رہا بلکہ کیا ہے کہ وہ main scale کے zero سے پیچھے ہے اس کے left side پہ ہے تو یہاں پہ جو zero error ہوگا وہ ہمارے پاس کیا ہوگا negative zero error ٹھیک ہے یہ ہے کہ ہمارے پاس کہ اگر کوئی بھی میرنگ instrument ہے اس کے اندر error ہے تو وہ کس قسم کا ہے ٹھیک ہے zero error ہمارے پاس ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی میرنگ instrument ہے اس کے اندر mathematically جو error آ رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ریڈنگ جو ہیں ہماری accurate نہیں آتی اس کو ہم بولتے ہیں zero error اب ونیر scale کے اندر zero error کیا تھا کہ ہمارے پاس دو طرح کی scale تھے ایک main scale اور دوسرا ونیر scale تو ایسی mathematical error جس کی وجہ سے ونیر scale کا zero main scale کے zero سے match نہیں کرتا کنسائٹ نہیں کرتا اس کو ہم نے نام دیا تھا zero error ونیر کیلپور کے ٹھیک ہے اب اگر match نہیں کر رہا match کرے گا تو وہاں پہ zero error نہیں ہوگا اگر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ main scale کا zero ونیر scale کے zero سے کنسائٹ کر رہا ہے match کر رہا ہے تو وہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوگا zero error نہیں ہوگا اگر match نہیں کر رہا یا تو وہ اسے آگے ہوگا ونیر scale کا zero main scale کے zero کے آگے ہوگا یا اس کے پیچھے ہوگا left یا right دیکھے تو اب اس کی base پہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کہ اس کی دو کیٹیگریز ہیں یا دو ٹائپس ہیں ایک ہمارے پاس کیا آئے گا ایک کو نام دیں گی positive zero error کا اور دوسرے کو negative zero error کا اگر تو ونیر scale کا zero main scale کے zero سے آگے ہوگا مطلب right side پہ ہوگا تو zero error ہمارے پاس کیا ہوگا positive ہو جائے گا ٹھیک ہے positive zero error ہو جائے گا اگر ہمارے پاس ونیر scale کا zero main scale کے zero سے پیچھے ہے مطلب left side پہ ہے تو یہاں پہ zero error ہمارے پاس کیا ہو جائے گا نیکٹیف ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر right side پہ ہوگا اس سے آگے ہوگا من scale کے zero سے تو zero error کیا ہوگا positive اگر اس کے left side پہ ہوگا اس سے پیچھے ہوگا تو وہاں پہ ہمارے پاس zero error کیا ہو جائے گا نیکٹیف ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ تھا بیٹا ہمارے پاس zero error انشاءاللہ اس کے next lecture میں ہم بات کریں گے کہ ہم نے وہ zero error جو ہے اس کو صحیح کیسے کرنا ہے اس کی correction کیسے کرنی ہے کلکلیٹ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے کلکلیٹ کریں گے فارمولے لگا کے اس کو کلکلیٹ کریں گے فائنڈ آٹ کریں گے پھر اس کے بعد اس کو correct کریں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ اگلی next lecture میں ہم اس کی یہ ساری جو ہے کلکلیشن کریں گے اوکے جیلا